عوض باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و نبینا مولانا محمد المعادنی جود والکرم واری بارک صلی اللہ ایک انٹرویو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو میرے بہت ہی ہونیہار شاگردوں نے حماد قادری اور حمزہ قادری میرے شاگرد بھی ہیں عالم دین بھی ہیں دنوں ماشاءاللہ چل بلے ہیں شوخ طبیعت کے مالک ہیں اور میرے دل کے بھی بہت قریب ہیں اور میرے پسندیتا شاگردوں میں رہے اور میرے پیر بھائی بھی ہیں یہ تمام خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں اب یہ دونوں انشاءاللہ سکرین پر تو آپ دیکھی رہے ہیں اب جو انٹرویو سشن شروع ہونے جا رہا ہے یہ ان کا لیا ہوا انٹرویو ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنے مزے مزے کے اور بڑے شوخ طبیعت کے اور بڑے چل بلے سے سوالات انہوں نے اس سیگمنٹ میں شامل کی ہیں جو میری نیچر کے مطالق جو میری زندگی کے مطالق جاننا چاہتا ہے اس کو یہ سیگمنٹ بور نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تو ضرور دیکھئے گا دیکھئے آج آپ کے سامنے یہ انٹرویو پیش کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والسلام علیہ سید الامبیائی والمرسلین الحمدلہ ہماری کچھ نصیبی کہ ہمارے ساتھ آج کے اس انٹرویو میں حضرت علامہ حافظ بلال قادری صاحب تشریف فرمائے لائیوی سے لیکن حضرت علامہ حافظ ہمیں شرف ملاقات بکشا ہم پر شبکت فرمائے کہ ہمیں یہ ٹائم دیا اپنا حضرت علامہ کے انٹرو ہم دونوں چونکہ ہم پوشٹ کرنے ہیں اس کو اس لئے سیشن میں دو انٹرو ہوئے پہلے میں انٹروں کا حضرت کر دوں ہمارے ہمزہ بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہمیں دینا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی حضرت کا انٹروں دیں گے انٹروں سے یہ مراج ہرگز نہیں کہ حضرت کو کوئی جانتا نہیں ہے یا اس لئے میں انٹروں دے رہا ہوں ضرور یقین ہے حضرت کی شخصیت مضب کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے لیکن میں کچھ دنوں پہلے انٹروں کے لئے تیار ہی کر رہا تھا تو وہ کولیٹ یہاں لکھ رہا تھا کہ حضرت ما شاءاللہ کیا کیا کرتے ہیں مضب کس کس خوبی کے حامل ہیں تو میں لکھتا گیا اور میں سوچنے میں مجبور ہو رہا تھا کہ اب رہ کیا گیا کہ میں لکھنا شروع کیا تھا حضرت کناہ خان بھی ہیں حضرت حافظ بھی ہیں حضرت عالم بھی ہیں حضرت امام بھی ہیں حضرت خطیب بھی ہیں حضرت مدرس بھی ہیں مقرر بھی ہیں مبلک بھی ہیں شائر بھی ہیں اور ایک بہت ہچے ٹور گائیڈ بھی ہیں ہم نے دیکھا حضرت کی ویڈیوز کو کہ حضرت بغدائی شریف ہو گیا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں حضرت ماشاءاللہ بہت اچھی طرح گائیڈ بھی کرتے ہیں اسی طرح حضرت سفر ناموں کے مصنف بھی ہیں اچھا بیسے مجھے ایک کیس پر اتخواہ تھا کہ سفر نامیں صرف مختص کرتے ہیں صحیح ہوگا یا نہیں لیکن بے رہل کیونکہ مجھے اس بارے میں پتا نہیں تھا اس بارے میں حضرت ہمیں زیادہ گائیڈ کریں گے سفر ناموں کے علاوہ بھی یقیناً لکھا ہوگا تو اگر وہ ہو تو حضرت بتائیں گے ہمیں اس کے لئے حضرت بہت سارے وضائف کے عامل بھی ہیں تو یہ تمام کولیٹیاں مجھے ملی ماشاءاللہ حماد بھئی نے تو انٹرو کروا دیا اور یہ جو انٹرو تھا یہ وہ تھا جو رسمان ہوتا ہے انٹرو میرا یہ تھا کہ یہ انٹرو مات دیں ماشاءاللہ کروا دیں گے جو میں انٹرو کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ ہے ہمارے بہت اچھے استاد اور دوست بھی ہے ماشاءاللہ ہے ایک دوستوالا حساب راہ ہمارا اور اس قدر زیادہ انٹرو میسلے نکالا لکھتا کیونکہ میں نے تیاری نہیں کی بھی انٹرو ہوگی تو جو عمار نے کروا ہے اسی بیکتفہ کر رہے ہیں دو چار پانچ سیگمنٹ ہیں میں نے بنا لیا لیکن اسے ایک حضرت آپ کے بارے ماشاءاللہ سے ایک بات بہت سنی ماشاءاللہ ہے لوگوں نے اچھی بات بتائیں آپ کے رہے ہیں کہ آپ کو لوگ جو لوگ آپ کو مدعو کرتے ہیں وہ کافی آپ سے مشہد ہے خوش ہوتے ہیں کیونکہ مشہد ہے آپ کو بلاتے ہیں تو تقریر ہے دعا کا لفاوہ بچ جاتا ہے یہ بات صحیح ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر مجھے جب لوگ بلاتے ہیں تو وہ اس ذہن سے نہیں بلاتے ہیں کہ ان کو کچھ دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا عام طور پر ہوتا یہ ہے عام طور پر وہ اسی ذہن سے بلاتے ہیں کہ بلکہ مجھے کئی واقعات میں آپ کو کئی دفعہ سوالات کے جوابات میں بھی ایک واقعہ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے میں سنا بھی چکا ہوں اس طرح کے واقعات ہوتا یہ ہے کہ جب مجھے بلاتے ہیں اور کبھی کسی وجہ سے میرے لئے پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں معذرت کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسی سیچویشن میں وہ جو جملہ آگے سے مجھے دیتے ہیں یہ میرے لئے سمجھے کہ بڑا مانے رکھتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ آ کر صرف بیٹھ بھی جائیں گے تو یہ بھی ہمارے لئے سعادت ہوگی آپ پڑھیں نہ پڑھیں اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ بیٹھ جائیں گے تو یہ ہمارے لئے سعادت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ان جملوں کے وجہ سے لوگ میں ریزن یہ سمجھا ہوں لوگوں کے بلانے کا کہ لوگ اس نیت سے بلاتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی فیم گین کریں لوگوں میں اپنی پبلیسٹی ہو کہ ہمارے پاس سلیبریٹی آ رہی ہے وہ صرف اس نیت سے بلاتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے جو وہ سمجھتے ہیں حالانکہ ہم اس قابل یقیناً نہیں ہیں تو یہ بات ہے ایک سوال تھا بھگیت دیکھیں بتا سکتے ہیں ابھی تک کتنا کلین ہوگئے ہاں ابھی دو تین دن پہلے جو ہے وہ ایک انٹرویو میں عبدالحبیب بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ خود مجھ سے سوال کر رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا پچھتر ملیاں پھر بعد میں جب غور کیا تو الحمدللہ سیونٹی نائن پلس ملیاں سیونٹی نائن ملین پلس ہو گئے الحمدللہ اور امید ہے کہ انشاءاللہ دو سے چار دل میں ہسی ملین ہو جائے اچھا میں حضرت کے اس قرآن کے بارے میں ایک عرض یہ کروا اور کہ ایک انفرمشہ آپ امام عباب سے شیئر کروں گا جو ہمارے ناظرین ہوں گے جو ہی انٹرویو دیکھیں گے یہ حضرت کے پڑھ لینے کے بعد ناظرین شریف کو کم اکم بھی ایک عرض سے زائد مرتبہ یوٹیوب پر سب دیکھا گیا دوسرے اسٹوڈیوز کی ریکوڈنگ کو ملا کر لیکن یہ ساری ریکوڈنگ حضرت کی ریکوڈنگ کے بعد پڑھی گئی اور قریب قریب اس کی کچھ تیس سے زیادہ اسٹوڈیو ریکوڈنگ ہو چکے ہیں کافی سارے ملکی گیر ملکی دچوں نے پڑھا یہاں تک کہ کارٹون بھی بنے ہاں میں نے لکھا بلکہ یہ ہے کہ اس چیز کو قائد سے فخر تو نہیں سمجھنا چاہے لیکن ایک گانے کی بہت بڑی انڈسٹرس نے بھی اس قرص کو گوپی کر کے یہ کلام پڑھا جی میری معلومات نہیں یہ بات بھی آئی یہاں تک کہ اس کلام کو بتانا نہیں چاہیی اور یہ بہت بہت سے فخر یہ بہت سے فخر بھی نہیں ہے لیکن اس کلام کی ٹون کو اور اس کلام کی طرز کو اور یہاں تک کافی اس کے الفاظ کو بھی ایک گانے کی دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹرس دنیا تو نہیں کہوں گا یوٹیوب کی سب سے بڑے جس چینل ہیں اس نے بھی کوپی کیا اور سیم یہی طرز بنائی تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کلام کو شکل اللہ عنہ صاحب کے بدلت ایک مقبولیت ملی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کام لیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی ہے اور یقیناً لوگ اس کلام کو اب بھی سنتے ہیں اور روزہ نہ سنتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا ایک بتا انٹرویو میں کہیں گئر مسلم اس کو سنتے ہیں اور بلکہ کہیں گئر مسلم اس کو سننے مسلمان بھی ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اس کلام کی برکت ہے یہ ایک سرسر ہی سا ذکر تھا چونکہ یہ کلام کا ذکر ہوا ہے تو اس لئے چلے حمزہ پہ اب انشاءاللہ سیگمنٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جی بنکل اچھا پہلا جو سیگمنٹ وہ ڈرو کولز کا سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے میں کچھ آپ اس کو باتیں کہہ لیں کچھ الیگیشنز کہہ لیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں کچھ کہوں گا آپ نے بتانے کہ صحیح ہے غلط ہے ٹھیک ہے اچھا پہلی بات ہے میں نے کبھی لفافے کی ڈیمانڈ نہیں کی دروی آپ کو میں نے لفافے کی ڈیمانڈ نہیں کی اچھا مجھے سوچنا پڑے میں کیونکہ میں گیمز کا عادی نہیں ہوں تو زبان پھسل نہ جائے اس لئے میں سوچ کے جواب دوں گا آپ نے پوچھا میں نے کبھی لفافے کی ڈیمانڈ نہیں کی جی شروع ہے شروع ہے چلے ماشاءاللہ جی میں بھی اس کا اگلا ہے اسی میفل میں اپنے سے جنئر ناتخوا کونی گھٹا ہے ہوتا ہے آپ کو ڈائلوگ یاد ہو ہمیشہ کی طرح آپ میرے پاس پڑھتے بھی رہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مقابلہ آپ نے ہمپ اللہ سے ہوتا ہے ہمیشہ جنئر یا سینئر سے مقابلہ نہیں ہوتا برحال کبھی جنئر کیا سینئر یا ہمپ اللہ سے بھی کوشش نہیں کی اس طرح کے معاملات میں جیسے میں فیل میں جاتے ہیں بلتے ہیں جنئر پڑھے پڑھے پڑھا دیا مجھے ابھی نکل لیں وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے کہ مجھے پڑھا دیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے اس میں لفظ کٹانے استعمال نہیں ہوگا کٹانے سے مراد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں مراد یہ ہونی چاہیے کہ جیسے کسی نے فون کیا کہ بھائی آپ آسکیں گے اگر آپ نہیں آسکیں گے تو میں ان کو بلا لوں کسی کے نام لیا جنئر کا یا لیول کے ناکھان کا تو میں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میں کر دوں گا ایون میں نے کوشش کیا کہ بھائی مجھے کہیں جانا ہو تو بھی میں نے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا ہو تو ایسا کبھی الحمدللہ نہیں کیا میں اس پر بلیف کرتا ہوں کہ جو مقدر میں فیم جو مقدر میں عزت ہے جو مقدر میں رزق اللہ پاک نے لکھ دیا وہ مل کے رہے گا اس کے لیے کسی کا بولنا یا نہ بولنا کافی نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے آپ نہیں کٹا ہے کبھی ماشاءاللہ اگلا ہے کبھی کسی سینر ناتھوں کو مکھا نہیں لگایا مکھا نہیں لگانا تو نہیں کہتے لیکن تعریف میں مبادرہ کیا ہے کچھ وجوہات کی بنابار کچھ تھوڑا بہت اس کو آپ آپ آگے بھی دیکھیں گے پارشل پرو پارشل پارشل پول جی تھوڑا سا الیبریٹ بھی کر دیں اس کو ٹھیک ہے اچھا کسی کو میرے گھر والے اس بات کی تاہید کریں گے اور گھر والے چونکہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہیں تو وہ آپ تمام دوستوں سے بھی اس بات کو زیادہ جانتے ہوں گے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ شدید طبیعت ناساز ہے لیکن کمنٹ کر لیا ہے پہنچنے کی اطل امکان کوشش ہوتی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے فون بند کر دیا ہو یا فون ریسیو نا کیا ہو بہت زیادہ مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی چلے اگلے اپنے سیلیبریٹی اسٹیٹس کا کبھی فائدہ نہیں اٹھا ہے ہوتا ہے نا کبھی کئی نہیں مجھے یاد نہیں آتا ایون آج بھی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے لوگ ایسا سیلیبریٹی سیلیبریٹی اگلہ کبھی محفیل میں لنگر پاسٹل نہیں کروایا کافی مرتبہ کروایا بیس کو جان دے کوئی بہترین چیز کوئی لنگر ہوگی نہیں عام طور پر فرینکنس ہوتی ہے تو اس میں اتنا میں معیوب نہیں سمجھتا میری والدہ بہت شوق جی بلو بلو کوئی کون سے بہترین لنگر بہترین چیز ہاں ہم میں آپ بتاتا ہمارے دوست ہیں ان کے محفیل ہوتی ہے دیفینس میں پارسل اس میں کروانا نہیں ہوتا گھر والوں کے لئے بھی دیتے ہیں اور ان کی جو ریسٹورینٹ کا انتخاب ہوتا ہے اس طرح کے ریسٹورینٹ کا انتخاب کرتے ہیں جب محفیل ختم ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو یہاں بیٹھ کریں یا پھر چاہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جائے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے پارسل دے رہے ہیں میں فیملی کے خوشی ہوتی ہے ہم بڑے شوک سکھاتے ہیں جنرل اس پہ جنرل ڈمس گر سے مطلب نہیں ہے پیٹرول ختم ہونے پر بائک نہیں لٹائی کرنی بائک لٹائی ہے کافی دفعہ ایسا ہوا ہے اب ایسا نہیں ہوتا لیکن دو ازار پانچ چھے سات ان دنوں میں جب نئی بائک چلانا سکی تھی ایون مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں شیئر کروں بہت مزیدار واقعہ ہے پروگرام مجھے دانا تھا ڈالمیا اور عام طور پر اس وقت شاگرد یا دوست میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے اکثر میں اکیل ہی یہ معاملہ تھا میری بائک بند تھی اور میں اس کو پیدل چلا کر لائے تھا جیونی پانی اتنا زیادہ جماعت جس کی وجہ سے بائک چل نہیں پا رہی تو اس میں لٹان آئی کا تو موقع نہیں ملا لیکن جو آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں وہ واقع آگیا اگلا ہے اپنا آپ کو کبھی گوگل نہیں کیا باز دن ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ بھی بتاتا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک دوست نے ہمارے سیلیبریٹی میں ان کا نام نہیں لوں گا تو انہوں نے مجھے بتائے کہ ان کی بائی گرافی کسی نے اس طریقے سے جو پبلش کی ہے کہ کافی باتیں ان سے ریلیٹیڈ نہیں ہیں تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی چیک کروں میرے مطالق کوئی غلط خبر یا اس طرح کا معلومات میں نہیں تو پھر اس حوالے سے مجھے سرچ کرنے کا موقع ملا کی ورڈ میرے لئے لئے حافظ بلال قادری لیکن اب چونکہ حافظ بلال بھی بہت زیادہ ہو گئے تو اللہ حافظ بلال قادری کر کے لوگ اس طرح سرچ کرتے ہیں صحیح 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 بہت زیادہ تو فیس بوک ہی شروع سے عرصہ ہو گیا دو دار نو یا دس سے غالب بل شاید اس سے بھی پہلے سے ہم فیس بوک چلا رہے ہیں تو ایک فوکس ہمارا فیس بوک پر ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک عوام جو سادہ سی عوام ہے وہ زیادہ تر فیس بوک پر موجود انسٹاگرام پر تھوڑی سی میرا توجہ توجہ اس لیے کہ کچھ بچے ہیں جو بہت زیادہ انسٹاگرام کو فولو کرتے ہیں انہوں نے مجھے اس طرف آنے کے لیے کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی اندار سے چلائیے یہاں کچھ ہماری زبان میں برگر سکائپ لوگ زیادہ تر آپ کو وہ ملیں گے تو ہمارا کام تو نہیں ہم تھوڑے سادھا لوگ ہیں لیکن پھر بھی چونکہ ایک طبقہ ہے اور ہمارا مقصد یہ کہ دین کی تبلیغ ہو تو اس پوائنٹ آف یو سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا انسٹا پر بھی ٹائم دو یو میں مجھے سچ کوئی میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بہت زیادہ لکھ ہی چلا ہے اور بہت زیادہ فین فالوو ونگ جو ہے وہ یو چوب سے گین ہو کرتے ہوئے اس کی اس پوسٹ کو لائک کر دیا جیسے میں نے کہیں محفل میں پڑھا اب وہ ان کے گھر کی محفل تھی یا ان کے ساؤن پر میں محفل کر رہا تھا اب انہوں نے ظاہر سی بات اپنے سننے مازا نہیں آتی نہیں 2017 2018 تک تو ایسا تھا کہ میں ریکارڈ کروانے کے بعد کافی عرصے تک اپنی ناتیں مستقل سنتا تھا لیکن اب ایک نیٹ سال سے ہوا ہے کے بہت قریب ہیں اور اسٹوڈیو آتے نہیں ہیں وہ محفل کے سلسلے ہیں اس میں کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی جیسے مدینہ پاک کی بہت ایموشنل ہو گئے تو ایسی سیچویشن میں کلام دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں کبھی کبھی تنہائی میں ان کلام سننے کا ایک مزہ آتا ہے دل میں ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں جب ان دمان آئیے کچھ سناتے ہی ہوتی ہیں جو کسی کو ڈیڈی کیٹ ہوتی ہیں جیسے اس کلام کے لئے آپ نے فرمایا مجھ اچھی طرح یاد دولار چودہ یا پندرہ کا سال تھا شاہ صاحب طبلہ حنفی مزید تشریف لائیتے میرے پیرو مرشد اس وقت یہ کلام پڑھا جا رہا تھا دل میں یاد تیری اور اس میں ایک شیر آیا کبھی احسان آہوا ان کے کرم میں دیکھ رہ تھا شاہ صاحب طبلہ اپنی آنکھوں کے ساتھ عشق باہر رہے تھے تو جب کلام سنتا ہو نا تو میرے آنکھوں کے سامنے منظر آجاتا تو وہ پھر پڑھنے کا ایک الگ مزہ آتا اس طرح کی بہت سی بات یہ شیر سنائے جی میں سناتا ہوں کچھ کلام میرے والی صاحب سے ریلیٹیڈ ہیں جیسے میرے والی صاحب سنتے تو ایک ذوقی کی کی بن جاتی ہے تو میں جب اپنی والدہ کو یہ کلام ضرور سناتا ہوں کئی مرتبہ تو الحمدل ایسا موقع بھی ہوا کہ میری والدہ خود بس میں موجود ہیں اور میں نے یہ کلام سنایا اور کئی مرتبہ میں فون پر سنا دیتا ہوں تو وہ کلام ہے حدیب رائے پوری ساکھ لیکن اس سے پہلے آپ کی فرمائش والا ایک شیئر کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پہلے سے پہلے نبی کا ہی ہو دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو سباہ اللہ آخری اس سیگمنٹ کا سوال یوٹیوب سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا یوٹیوب سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا سوال آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ماشاءاللہ سیگمنٹ پورا ہو گیا ماشاءاللہ سے جیسے میری امید تھی اس سے اچھے نکلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نے شیئر سنایا اس پہ ماشاءاللہ آزاد کا میں نے انٹرویو سے لوگوں کی خصوصیات ایسی باتیں جو عوام میں مشہور نہیں ہو بتاتے تو ایک مجھے بھی یاد آئی شاید دوسر لوگوں کو بتا بھی ہو لیکن میں اپنے پرسنل اس میں ایک مجھے جو میرا ایک رائے آزاد کے ساتھ اتنا ٹائم کا جیسے ہم اگر دیکھیں خاندان آلہ آزاد کے کلام آلہ آزاد اس کے والے سے اللہ عویس قدری صاحب اور اللہ زبر مکی صاحب کا نام ہے کہ ملکہ یاد اس حوالے تو مشہور میں نے دیکھا خود میرا بلال بے اس حوالے سے ملکہ ہے تقریبا اگر درست فرما دیا تقریبا سار کلام چند ایک ہوں گے جو آپ شاید نہیں پڑھوں گے کچھ یاد نہیں ہوں گے باقی تو مشہور سے روٹین میں ہے وہ بھی کلام ایسا شاید یاد نہیں پڑتا کہ کسی پر نظر نہ گئی ہو اور اس کو پڑھا ہی نہ ہو کچھ کلام ایسا ہے کہ پڑھے نہیں جاتے مشکل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی ودی سے اس طرح کے بھائی کتاب لکھیں گے تو انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ جی اگلے ریپیٹ فیاد لفظ بولوں گا اور جو لفظ آپ کے ذہن میں پہلے آپ کو بولیں ایک لفظ یا جملہ بہت ڈیٹیل نہیں کرنی ایک لفظ یا جملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں مسال دے دوں آپ کو سمجھانے کے لئے پہلے جملہ بول دی اس کے لئے ایکسپلیشن دیجئے لیکن جیسے میں مثال دے رہا کہ میں بہترین دوست پڑھنی چاہیے میرے وقت ساری ہیں میرے ایک دوست جاننے لفظ کچھ بھی جواب ہو سکتا ہے شیئر سنا دی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا جسے شخصیات کے ماظر روزے کے تائم کے نا آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا اللہ محافظ بلال قادری ناتخوہ تو ناتخوہ ایزا ناتخوہ ہی لوگ زیادہ جانتے ہیں اگر کسی میں اپنی بات نہیں کر رہا اگر آپ کسی کے سامنے نام لیں گے نام حافظ بلال قادری تو اس کے ذہن میں فورا مدرس مقرر خصوصیات آپ نے بتائی ہیں وہ نہیں آئیں گی فورا آئے گا ناتخوہ آپ میری بات سے اگری ہیں جی تو بس میں اس کونی کی نمائندگی کرتے ہو اگری اگری دوسرا لوس ناتخوہ اویس قادری دوس کتاب موبائل اسٹوڈنٹ خزیر اختری لفا نہیں لینا چاہیے لفا پہ کے لئے لفا پہ کے لئے جواب ہوگا لا تمہ لا جمہ لا منہ جو ان کے نام پہ مگل جائے ایسا نظر آنے کی چھوڑے لا تمہ لا جمال لا منہ اتنے مدینہ فرما دیں صحیح مٹھائی رسم لائی بریانی میں زیادہ جنگ فوڈ پر سن جلتا ہوں لیکن بریانی کے لئے نیاز کی نیاز کی ہو تو بڑے کی یا چکن کی ڈیپینڈ کرتا ہے اس سچویشن مٹن 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 زیادہ اچھی زائکے دار ہوتی ہے نیاز ملتی ہے نہیں ملتی ہے پنجاب کے لاکھوں میں اور دوسری موقع مواقع پر ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہاں بڑے کا گوش کم کھایا جاتا ہے ہمیں اکثر مفلو لنگر مل جاگا نہیں ہمیں بسکٹ پر چنے چنے والی ویریانی اب بھی ملتی ہی ہے جی آپ کی پٹی کی طرف چلے جائیں تو آگے سارا یہ ہی ہوتا ہے جی یار ہی ہے اس کے پیچھے اگلے نیند نیند بہت ضروری ہے کم از کم سات گھنٹیں صبح میں رات میں رات کی نیند کا ایک الگ فائدہ ہے لیکن ہماری نیند عام طرف وہ صبح میں اٹھ لیکن رات کی نیند سے انکار نہیں ہے رات پنین سے انکار نہیں موبائل اس کے لیے تو الفاظ نہیں ہے ایسا ساتھی ہے اس کے لیے کچھ شہر یاد آرہ ہے لیکن وہ مناسب نہیں ہے تھوڑا گانے کے بول ہو جائیں گے زین میں نہیں آرہا کچھ ایسی بات چلا آپ کچھ option دیں میں اس میں سے چوز کر لگو ایپل ہوا وے اوپو اچھا اچھا وہ لیبل بتانا برینڈ بتانا سیمسنگ اپل ہوا وے اوپو سیمسنگ ٹھیک ہے اگلا لفظ کرو جی بچے من کے سچے بہت پیارے اور حقیقی دوست میرے دویں یہ لفظ ہے میرے دوائیں آپ کے فرما رہا آپ کے مشاہ دو بچے نا آپ کیا فرما رہے جملہ کیا دی آپ نے سنا بچے ایسی اپشن دی رابط سائے دی رہے تو میرے پارٹنر پکے پارٹنر خاص کر میرے بچے چاہ چائے کا چرسی چائے پوچھیں بل سکتے مسئلہ نہیں کچھ بل سکتے شخص کے نام نہیں کچھ بل سکتے بہت لوگ ہوتے ہیں کچھ بل سکتے چائے کے حوالے ذہن میں نہیں آرہا میں عام طور پر نورمل چائے اتنی شوق سے نہیں پیتا جیسے کا ہو گیا گرین ٹی ہو گئی اس طرح کی چیزوں میں دوسرے بہت بورنگ کام بہت زیادہ بورنگ کام میمنی ہماری مادری زبان میمن لوگ ہر میمن کنجوس نہیں ہوتا کیونکہ لوگ میں فورا کنجوس لفظ آتا میں نے آگے کا جواب دیا کہ ہر میمن کنجوس نہیں ہوتا کیا بات ہے ہم نمائند دیگی کر دی آپ نے محبت اللہ اس کے رسول کے لئے ہو سبان اللہ چمچہ گری نہیں ہارا کچھ جن میں ہیسا آپ کے ان سے پانچ چھے جواب بتائیں تو اس میں کوئی چوز کر لی دو نہیں کرنی چاہیے بہت لوگ کرتے ہیں میں ان میں سے نہیں ہو میرے بہت ہیں نظر آتی رہتی ہے یہ جواب صحیح ہے اگلا بھی ملتا جلتا لفظ ہے مکھن پولش سیم ہو گیا جواب ہو گیا جواب ہو گیا آگے بڑھے جی جی ٹوپی باز ٹوپی کرانے کے حوالے سے اور بھی لوگ ہیں دوسرے جو دیکھتے ہیں کہ ان کو چینل سے آگئی ہے سستی شورت آگے جا کر بہت نقصان دے اس کو اس کے بھی کہ سکتے اگلے جواب کو آپ بتا دیں اس کے لئے رمضان ٹرانسلیشن میں اس کو skip نہیں کرنا چاہیے رمضان ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن سے مراد آپ کی ذائسی بات ہے چینل ہو خرافات سے محفوظ ہو تو حرج نہیں ہے جرنل بات ہے اس پر آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے سوشل میڈیا اگر اس کا استعمال اچھا ہے تو بہت اچھا اور اس کو utilize آپ نے صحیح نہیں کیا تو بہت برا سلور بٹن میرے پاس ہے ultimate fantasy ملہ ایک بائش ہو کہ یہ آخری یہ ہو جائے تو بس کیا کہ میری نماز جنازہ ہو مجھ جناز وقی میں بس نائے جاؤں سب اللہ سیگمنٹ ہو گیا اگلا ایدر یا اور اچھ اپشن دوں گا اچھا ایکزیمپل کیا بھی آپ نے اتر اتر یا او اچھ 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 اگر یا مگر اگر مگر اگر مگر نہیں کہ سکتے میں آپ کو دو option دوں گا اس میں آپ کی پہلی preference ہوگی ہو سکتے دونوں بھی آپ کو پسند دو لیکن آپ کی پہلی preference مگر لیکن اس مگر اپ لیکن صور مگر ہیں اس شکل گ ہدا اچھا سی مگر تو مگر 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 ہوسکتا ہوسکتا ہوں آہ سکتاوبہ صلی کنچ گل صلی کنچ گل صلی کنچ گل نرم ٹوپی یا برکاتی ٹوپی؟ امامہ صحیح ہے سٹوڈنٹس یا ناتفان ساتھی؟ سٹوڈنٹس تقریر کرنا یا تقریر ستننا؟ تننا ناتخانی یا تقریر؟ ناتخانی فیملی یا دوست؟ فیملی ہوتل یا دھابا؟ اچھل ہوتل؟ ہوتل؟ ایسی جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو پھر ڈابا ہو یا ہوتل ہو نو میٹر چاہ یا کافی؟ کافی بنانا آتی ہے؟ نہیں چولا بھی جلانا نہیں آتا فکیر نے علم دلہ سکھا ہے ثوابت بنانا لوگرن میں مجھے چولا بھی جلانا نہیں آتا صحیح سے چلے کوئی نہیں اگلا ہے اینڈیا والا برگر یا زنگر برگر؟ زنگر زنگر مایو ہونا چاہے یا نہیں؟ مایو چیز کیا بات ہے؟ بریانی ہے یا پھلاو؟ پٹنیوں کی اکنی؟ باپوں کی اکنی؟ یہ تو بہترین ہے اس کا جواب نہیں ہے ماشاءاللہ حلیم یا نیہاری؟ نیہاری روٹی یا چاوال؟ روٹی چپس یا چوکلیٹ؟ چوکلیٹ لوکل یا برینڈد؟ برینڈد باہر والے رفیل ریٹل سپورٹ سوال کیا بات ہے؟ اچھا ہے یہ سننے آلے نات پڑھنے آلے لوگوں کے حوالے ریاز یا پریز؟ پریز ریاز کرنا؟ ریاز بھی کرنا چاہیے لیکن پریریٹی پریز کو دینی چاہیے کوئی گھٹکے مارے کھاتا ہو پھر وہ بولیں کہ میں ریاز بھی کرتا ہوں تو اس کا ریاز میرے خیال میں جب تک آپ کی پریز نہیں ہوگی تو ریاز اتنا کارامد نہیں ہوگا آپ کے لئے پریریٹی جو ہے وہ پریز کو دینی چاہیے یہ میت مشہور ہے کہ یہ گھٹکہ کھانے گلہ کھٹی ہے؟ صحیح ہے؟ اصل میں گلے کی سنسیٹیو جو سنسیٹیو نیس ہوتی ہے نا وہ ہرک کسی کی الگ الگ ہوتی ہے میں جو کروں آپ جو کریں وہ کمپیریزن نہیں ہوتا عام طور پر میرا گلہ بہت زیادہ سنسیٹیو احساس ہے مجھے دھویں سے بہت زیادہ ہی ہے تو یہ سائنس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ پرابلم بھی رہتا ہے ایک سر عام طور پر جو ہے نا وہ ان کو زیادہ پریزی کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ حتیات کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا بائکس وغیرہ پر گھومنا اور کافی ایسے ہوتے ہیں جو جن کو یہ اثر نہیں کرتی چیزیں سگریٹ بھی پی رہتے ہیں تو اب ضائد سی بات ہے جب دھویں اتنا برا امپیکٹ ڈالتا ہے جسم پہ تو آپ سوچیں سگریٹ کتنی نقصان دے ہوگی لیکن کافی لوگوں کو سگریٹ جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے بکول ان کے اپنا وہ بوڈی اسٹرکچر ایسا ہونتا کہ جس میں سارا لکڑ ازم پتہ مقل مکتے ہیں صورت ایسا ہونتا ہے سوڑنا چاہے ہیں پوچھوں پوچھیں عمر بھائی ای آسوان بھائی ڈانا ہوں اس کو ساتھ لے جانا زیادہ پسند کریں گے عمر بھائی کیونکہ وہ میرے کام کریں گے صحیح بات ہے بڑوں پر اوڈر نہیں کر سکتا اگلا ہے اگلی بگداد دونوں کی یہاں بھی یہی کہوں گا اپنی اپنی جگہ ہیں لیکن اگر آپ اگر کسی کو محفل ملے جانا ہے تو میں بگداد کو پیوٹی دوں گا کیونکہ وہ میرے اسکیل سے پڑتا ہے پنچ بھی اچھا ہے لیکن اگر سفر کی بات ہوگی یا کوئی مشورہ لینا ہوگا تو پریریٹی اوزہر کو دوں گا کیونکہ اس کو بگداد کے مقابلے میں زیادہ سمجھے تو ہر ایک کے اپنی اپنی جگہ it depends on situation لیکن مشاہدہ دونوں بھی بہت اچھے پڑھنے آلے ہیں آخری سوال نور مزید یا بخاری مزید نور مزید کیا بات ہے چلے مشاہدہ یہ بھی ہوگی بیسک جو ہوتی ہے انسان کی اس سے کبھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اور میں ابھی بھی میں اپنے بچوں کو یہی سکھاتا ہوں کہ آپ کا اپنا جو beginning stage ہے نا اس کو آپ زندگی کے کسی بھی مقام پر پہنچیں بھلا نہیں سکتے یہ سیگمنٹ میں پورا ہوگی ہے ماشاءاللہ حمزہ بھے نے ایک ذمنا نے آپ سے یہ حضر کرنی دی کہ ماشاءاللہ آپ کا امام کے خطیب پر ہے کچھا آئیڈیا ہے آپ کو کسی محسوس تک امامات کرا چکتے ہیں تقریباً اگر کراچی کی کہی جائے تو دس یا یارہ مساجد ہوں گی چند ایک کے نام بھی میں بتا دیتا ہوں نور مسجد دولا شاہ سبزواری حیدری مسجد علیف مسجد شاہی مسجد اسماعیل گیگا مسجد سیلانی مسجد اور بچند ہے فاروقی مسجد ایک ہے نایاباد میں دوبی گاٹ میں کشتی مسجد ہے تو یہ تمام مساجد میں میں جمعہ پڑھا سکا ہوں یہ صرف کراچی کی ہیں سکھر میں جاتا ہوں وہاں ایک مسجد میں جمعہ پڑھا ہے اوکاڑا میں ایک مسجد میں میں نے جمعہ پڑھایا ہے اچھا اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی جمعہ پڑھایا ہے ایک دو جگہ تو یہ ہیں کچھ تو مسافر پر جمعہ نہیں ہوتا ہوتا نہیں ہے لیکن پڑھا تو سکتا ہے نا چلیں ٹھیک ہے صحیح کراچی سے باہر جب میں جاتا ہوں تو ایسی ایسی مساجد میں جمعہ پڑھانے کا موقع ملا ہے کہ لوگوں کی حسرت ہوتی ہے کہ وہاں جیسے مفتی ابراہیم صاحب کی مسجد ہے بہت بڑے مفتی ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں جب شکر پہنچتا ہوں تو وہ کئی باہر کسی چور پہ ہوتے ہیں ان کی مسجد میں میں ہی جمعہ پڑھاتا ہوں صحیح ہے ابھی مشہلہ میں ہو گیا سیگمنٹ پورا ابھی تین سیگمنٹ کرنے یا نہیں بالکل کریں کریں اچھا اگلا ہے سیگمنٹ میں سمجھا بھی دوں ایسٹ اور ویسٹ میں کہوں گا جیسے کہ ایسٹ اور ویسٹ پھر آگے آپ نے بلنا ہے آپ کسی انام لیتے ہیں کسی انام لیتے ہیں ٹھیک ہے نام کچھ سوال آتا ہے جس میں ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ہندل کر لیجئے گا ٹھیک ہے ایسٹ اور ویسٹ زبیر مکی ایسٹ اور ویسٹ تقریر کرنے میں مزفر حسین شاہ ساتھ تقریر الگ ہے تدریس الگ ہے دو چیزیں ہیں مدرس ہونا الگ ہے مقرر ہونا الگ ہے مزفر شاہ صاحب بیسٹ مقرر ہے ایسٹ اور ویسٹ محفل اورگنائز کرنے یا کرانے میں محفل اورگنائزر جو بہت زیادہ اچھے ہوں یعنی ون سائیڈ نہ ہوں اکثر اورگنائزر ون سائیڈ ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی بھی بیسٹ نہیں سب اپنے اپنے معاملات میں مگر ہیں اپنے اپنے سلسلے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر پروگرام کرواؤں گا تو شاید ان سے اچھا کرواؤں گا صحیح صحیح ایسٹ اور ویسٹ کمپیرنگ کرنے میں کمپیرنگ میں کچھ نام ہے میرے ذہن میں لیکن فی زمانہ میں کہہ رہا ہوں سید سلمان گل بہت اچھی کمپیرنگ کرتے ہیں آج کل باقی تو شو شرابہ کرتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ لنگر بنانے میں ڈیش is the best باپو کی اتنی کا میں نے ذکر کیا مخصوص لوگ ہیں بلدیا کے علاقے میں جو خاص یہ لنگر بہت اچھا بناتے ہیں پھر ہر ایک اعلیت کا توشہ بنتا ہے ہمارا جنید مارفانی بھائی کے گھر پر بہت لا جواب بنتا ہے تو یہ ایک لنگر کے قسم یہ بھی ہے پھر ہر ذائقہ ہر آئیٹم کا اپنا ایک مزا ہے تو اگر آئیٹم مجھے بتائیں گے تو میں اس صاحب سے بتا سکوں گا کہ یہ بیسٹ بناتا ہے باقی تو ہر ایک اپنا اپنا ہے اویس مرحبہ سے ہم زیادہ اس کو ریفر کرتے ہیں نیاز بنانے میں ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں وہ اور بہت اچھا اللہ پاک نے ان کو ذائقہ بھی عطا کیا ہے صحیح ایسٹ ویسٹ ٹوکیاں کر رہا ہوں نادخانوں کی بات کر رہا ہوں کچھ ہی بول سکتے ہیں میں کس پیچھتے ہیں ہیں کچھ نادخان جن کو میں دیکھتا ہوں ٹائم دینے کے بعد وہ تو کبھی دور ہوتے تو فون بند کر دیتے ہیں کبھی بولتے آدھے گھنٹے میں پہنچھتا ہوں پھر دو گھنٹے تک نہیں پہنچتے ہیں یسٹ ویسٹ ڈریسنگ سینس میں ڈریسنگ سینس میں محمد علی سوروردی کا ڈریسنگ بہت اچھی ہوتی ہے یسٹ ویسٹ سور و تالیانے راگ لگانے میں ڈریسنگ در ہوتی ہے بہت اچھا آپ دیتے تھے میرے پسندی دانات خانوں میں سے دونوں کا انتقال ہو گیا ہے دونوں کی بے حساب بخشی شما کوئی آزر کا دونہ آزر کے خالد حسن ہے بہت اچھے سورتال ملانے والے ہیں شاید آپ نے سنا ان کو جی جی تھا تھا سنا ہے اور بھی ہیں لیکن مجھے جو من کو بھاتے نا ذرا اونچی ٹون بھی ہے اور مزا بھی آتا ہے ویسے تو زید زبیب ہے لیکن وہ بہت تھنڈا پڑتے ہیں میں ذرا اس طرح تھنڈا سننے کا عادی نہیں ہوں تھوڑا سا تونتونہ بنونا چاہیے ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے ان کی بھی اپنی ایک جگہ ہے لیکن میں بیسٹ کہوں گا خالی دس رہنگا طرز بنانے میں طرز بنانے میں طرز بنانے میں طرز بھائی طرزیں بہت اچھی ہوتی تھی ایک ٹائم میں اب کافی پانچ چھ سال ہوگا کوئی نئی کریشن تو نہیں تھی انہوں نے طرز کے حوالے سے لیکن پہلے ایک زمانے میں جیسے صدا بہار کرزیں دی انہوں نے مطلب مطلب دل کو چھو جاتی ہے انہ بھی سلو علے انہ بھی سلو علے وہ الگ ایک ماہوئی کی طرز ہے یہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی پوچھ لاتا ہوں اسٹ اور ویسٹ لیٹ آنے میں ڈیش ڈا بیسٹ آپ بتا چکے ہیں بتاتے نہیں چلیں ٹھیک ہے اسٹ اور ویسٹ مہفل جمعانے میں ڈیش ڈا بیسٹ اسٹ اور ویسٹ گپے لگانے میں ڈیش ڈا بیسٹ جی آپ ہیں یامین بوچہ ہیں دو ہو گئے کبھی کبھی لاتی پھیک دیتے ہم لوگ اچھا ہے پھر بھی اسی آتی ہے آپ کو دیکھ کے اسی آ جاتی ہے صحیح بات ہے اسٹ ویسٹ خرچہ کرنے میں ڈیش ڈا بیسٹ تاہر آپ ناد خانوں کی فیلڈ سے چونکہ سلمان بھائی سلمان بھائی بہت خرچہ کرتے ہیں بہت لوگ دیکھیں اسے میں نے زیشان بھائی ہمارے ایک دوست بہت لوگ میں نے اسے دیکھیں کہ جو خرچہ کرنے میں بڑے دلیر ہیں لیکن کہاں کس موقع پر کیسے خرچہ کرنا چاہیے صحیح غلط سیٹنگ سے ایسے بہت کم ہیں ناد خانوں کی فیلڈ میں آپ کہیں گے تو یوں حافظ تاہر صاحب جائے کافی محملات میں بڑے سم ہیں لیکن جہاں ان کی پبلیسٹی کا اور محملات ہوگا پرو موشن، سپانسرشپ، کسی کو دینا ویڈیو وغیرہ، اوڈیو وغیرہ میں تھوڑا خوش کرنا ایسے محملات میں ان کا نمبر پہلا ہے اگلا ہے اس میں تو ایسٹ اور ویسٹ کام نکل بانے میں ڈیش ڈیو ویسٹ ہوتا ہے سورس والا بندہ مصطفہ کھاگری آپ کے مامو کو زیادہ تجربہ ہوا کبھی پوچھے گا ان سے ایسٹ اور ویسٹ کھانے پینے میں ڈیش ڈیو ویسٹ کھانے پینے میں ڈیش ڈیو ویسٹ کھانے پینے میں بہت سے لوگ ہیں فیلڈ کو سلیکٹ کر لے کہ کس فیلڈ میں بتانا تمہیں آپ کے جاننے آلے میں فیلڈ بیٹھنا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بچہ ہمارے گروپ میں بھی یہ مستیاں کرتے رہتے ہیں ہم اس سے ماشاءاللہ کھانے پینے میں بہت جانتے ہیں ہم اس کی اس طرح کہیں کچھ اور بھی کھانے پینے میں ان کا ہاتھ ماشاءاللہ میں خود بھی ماشاءاللہ بہت کھانے پینے کے معامل میں لیکن ایک ہوتا ہے جو نظروں میں آجاتا ہے فوراں جو اس میں سے ایک ہلی ہے ٹھیک ہے چلے یہ سیگمنٹ پورا ہوا اب اگلا سیگمنٹ ہے آخری بار میں پوچھوں گا یہ ساری بات ہے آپ کو لوگ ڈاؤن سے پہلے آلے دنوں کے بارے میں بتانیا آخری بار آپ نے ایک کام کب کیا رہی ہے ٹھیک ہے آخری بار لوگ ڈاؤن سے پہلے سارا دن گھر میں کب بیٹھے تھے آخری بار جب میری ایک دفعہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی یہ کوئی حج کے بعد کی بات ہے تو میں بیمار رہا تھا تو اس دن پورا دن اس دن کوئی پروگرام نہیں کیا تھا ڈیٹھ دن یا دو دن مستقل میں گھر پری تھا سپٹمبر دوہزار انیس کی یا اکٹوبر دوہزار انیس کی بار ٹھیک ہے آخری بار بگر میک کے کسی محفل منات کب پڑی تھی لائیو اسٹرنگ میں آتی ہیں محفل گیا تھی 22 مارچ کو لوک ڈاؤن ہوا تھا میں نے 21 مارچ کو بھی محفل کی تھی اور ایک محفل بغیر میک کے کسی مائک کے بغیر مزا آتا ہے اے مائک کے ساتھ آپ کو 22 مارچ کو بھی کی تھی مجھے یاد آیا بڑی رات تھی مغرب سے عشاء ایک پروگرام تھا 22 مارچ کو بڑی رات تھی وہ میں نے بغیر مائک کیا مائک کے ساتھ ہی مزا آتا ہے ماتھے مائک ماتھے کے مقابلے میں تو آدمی بغیر مائک کے پڑھے زیادہ اچھا وہ آواز کو بٹھا دیتا ہے اچھا یہاں میں ایک چیز شیئر کروں چونکہ یہ انٹرویو آن ائر بھی ہوگا تو یہ ان لوگوں کے لئے جو مائک پر پڑھتے ہیں عام طور پر جو ساؤنڈ والے ہیں وہ بھی اس بات کو سنیے گا کہ آپ لوگ جو مائک دیتے ہیں آپ اپنی شیٹنگ سے دے دیتے ہیں تو ناتخواہ شیٹنگ پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے پھر جب اس کے بعد آپ شیٹنگ کو چین کرتے ہیں تو اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ایک خراب شیٹنگ پر وہ پڑھنا شروع کر چکا ہو تو کبھی بھی اگر آپ کا انسٹرومنٹ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہو تو اس میں آپ یہ کریں کہ ایک شیٹنگ آپ نے رکھ دیئے تو اس کو شیٹنگ پر رکھ کے چھوڑ دے اب اس میں مزید فنکاریاں کریں گے وہ ماملہ بگڑ جیس ہاں یہ اکثر ہوتا ہے ایسا آخری بار کوئی دنیاوی پویٹری کیا پڑھی تھی دنیاوی پویٹری لاسٹ ٹائم مجھے ایس سچ کوئی اسپیشلی کتاب نکال کر دنیاوی شائری پڑھنے کا شوق نہیں ہاں میسج پڑ فیس بک کی پوستنگ اب تو اتنا ہو گیا یہ سارا ماملہ کہ نئے سال کی کوئی پویٹری ہاں نئے سال کی کوئی پویٹری ہاں ہاں ابھی کل میں نے ایک سنا کہ شیشی گلاب کا پھول یہ جو شیر نہیں تھا ہیت کارٹ پر لکھتے تھے شیشی بڑی گلاب کی پتر پر توڑ دوں پتر پر توڑ دوں یہ کل میں نے سنا بلکہ آج صبح سنا فضل کے بعد کسی کلپ میں تو مجھے وہ بچپن کے دن یاد آگئے یہ سنی تھی آخری شیشی بڑی گلاب کی پتر پر دوں آخری بار بچوں کو چیز دلانے کب لے گا تھا لوگ ڈاؤن سے پہلے گیا تھا آخری بار میں لوگ ڈاؤن میں ایک دفعہ گیا ہوں نہیں چیز دلانے نہیں گیا ہوں والی صاحب جاتے ہیں یہ ڈیوٹی عام طور پر ابو ہی کرتے ہیں بچوں کو چھوڑنا کرنا بچوں کے ساتھ ٹائم نکالنا بچوں کے ساتھ چیز دلانے کا تو نہیں کر رکھیں آپ یہ کہیں کہ بچوں کے ساتھ آخری بار آپ نے کھیلا کب تھا تو کل بھی رات کو بھی کھیلا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا گھر سے باہر یعنی باہر ہمارے سوسائیٹی بند ہیں تو ہمیں تھی پریشانی نہیں ہوتی صحیح آخری بار کون سا لتیوہ سونا تھا آپ کو دیکھا تھا آخری بار میں نے وہ بولا ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے ہی بات کتانی اچھا لوگ ڈاؤن سے پہلے لوگ ڈاؤن سے پہلے ایک سوا مہینہ ہو گیا کوئی لطیفہ ہمارے گروپ ہے بچوں کا اس میں میرے زیادہ تر شاگردیں خاص جو مستیاں ہوتی رہتی ہیں تو اس میں لطیفہ آتے رہتے ہیں لطیفہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کی جو ہے وہ خوش طبیل جو معاملات ہوتے ہیں وہ سلسلے بنتے رہتے ہیں کبھی کوئی مرگا بن جاتا ہے تو ایسا چلی رہا ہے ابھی کبھی عزیر صاحب کی باری آتی ہے کبھی سلمان بھائی کی کبھی بغداد کی باری آتی ہے تو کبھی حسان کی کبھی حسنین کی آج صبح حسنین کی باری آئی تھی تو وہ کوئی کرکٹر ہے ان کا نام مجھے ہاتھی آ رہا تلت بتانی کچھ کر کے ہیں وہ تلت حسین تلت حسین تے غالے بار تو انہوں نے حسنین حسین تلت حسین تلت تے جو بھی تے برائے تو انہوں نے ہسنین کی اسٹیچنگ فیبرک اس کا ایک شاپ کھولیا اس نے تو اس کے لئے کچھ پروموشن ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے تھی تو وہ ویڈیو جب انہوں نے اس میں بھیجی گروپ میں تو اس کے بعد تھوڑا سا ان کے ساتھ مزا ہوا تو وہ ناقابل بیان ہیں یہاں لیکن اس طرح کے معاملات اس گروپ میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو کرتے رہتے ہیں چلے شوٹ کرتے ہیں اس کا آگے بڑھاتا ہوں کافی سارے ہیں اس میں لیکن چلے شوٹ کرتا ہوں آخری بار تھائی یا دنیا وغیرہ لینے کب گئے تھے شاید 2012 میں سات آٹھ سال سے تو میرے پاس کوئی ڈیوٹی نہیں گھر کے کام کی یا شاید 2012 میں میں بکتا ہے کہ مجھے نہیں گیا ہوں میں 2012 میں اسے آپ کو پتا ہے مجھے دودھ کے انڈے کے بھی ریٹ نہیں بتا اچھا ایک اور بہت ہوں آگی کی بات آپ پہرت ہوگی مجھے پیٹرول کے ریٹ بھی نہیں بتا کیونکہ میں پیٹرول ڈالوانے میں بڑا سست ہوں میرے ساتھ حسان بھائی ہوتے ہیں ان کو میں ڈیوٹی لگوائی ہے کہ جب آپ میرے پاس آئیں تو پیٹرول ڈالوانے میں مجھے کھڑا نہ رہنا پڑا تو عام طور پر پمپ پر بھی میں کھڑا نہیں رہتا میں اس ماملے میں بڑا سست ہوں میں نے کوئی نیدہ سیلیبریٹی تو پھر ایسا ہوتا ہے نہیں سست ہی الگ بات ہے سیلیبریٹی ہونے الگ بات آپ مجھے کہیں کسی ریسٹورنٹ میں مینجر سے گفتگو کرنی ہے تو میں اتنا ٹائم پاس کرلوں گا مطلب ٹائم جایا کرلوں گا لیکن یہ کہ کسی جگہ کسی چیز کے لئے کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل مرل ہے ایک نئی آئی ہے میلٹ ہو جاتا ہے دھل یہ کیا چکر ہے پتہ نہیں میرا ابھی تک فیس بوک اپ ڈیٹ نہیں ہوا لیکن چوکہ ہی نہیں میرا اتنا ایموجی ایموجی اس کا ایموجی میرے پاس میرے پاس یہ جو ایموجی آ رہی ہے آپ دیکھ لیں آخر ایموجی کونسی آ رہی ہے اس طرف اس طرف اس طرف نہیں یہ نہیں یہ پھول پھول بنایا ہے بھائی چھا پھول چلیں ٹھیک ہے یہ تو ہم کوئی بھیجا تھا آپ نے ہو سکتا ہے یہ وہی بات ہے میرے پھول کو یہ پھول دیتے ہیں کیا نہیں آئیے چھائری آ دیتی ہو تھا نا اس کا تھا نا کیا تھا یہ پھول یہ گلاب میرا مسئلہ نہیں دل یہ شہر خواب میرا مسئلہ نہیں میں دل ہوں میرے دوست میرا مسئلہ عشق ناکام و کامیاب میرا مسئلہ نہیں واہ کیا کہنے آخری بار کونسا گفٹ ملا تھا کوئی بڑا گفٹ ہے کوئی گفٹ آ یہ لوگ ڈاؤن سے پہلے کوئی اچھا گفٹ مطلب ایک لوگ ڈاؤن سے یہ بات سے یاد آیا ایک سوال آپ نے کیا تھا پچھلے دنوں سوالات کے سیگمنٹ میں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو محفل آن لائن میں محفل کا کوئی گفٹ دیا ہو اس کے جواب میں میں نے بڑا بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوا لیکن لوگ ڈاؤن کے دنوں میں ہوا ہے حیرت کی بات بتاؤں کہ اس کے کچھ دنوں بعد میں نے ایک محفل کی تھی تو اس کے بعد ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر چاہیے اور آپ نے یہ ناک پڑھی ہے جو میرے دل کو چھوئی ہے تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے میرا اکاؤنٹ نمبر لیا اور کچھ گفٹ انہوں نے وایا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھیجوایا ہے تو پھر رویلٹی شیئر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں نہیں ابھی فیلال نہیں سوچا لیکن میں شیئر کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو شیئر کی نیٹ رکھتے ہیں میں اپنا گیس کی گفٹ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں صحیح بات ہے آپ کا سوال کی طرف آپ کے سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں کیا سوال تھا گفٹ آخری لوگ ڈاون سے پہلے گفٹ ہاں لوگ ڈاون سے پہلے آخری گفٹ بائیس مارچ بڑی رات کی محفل تھی بڑی رات کی محفل میں ہم گئے تھے بدر مسجد اور سیلانی مسجد سیلانی مسجد میں تو کوئی گفٹ بغیرہ نہیں ملتا کیونکہ وہ سیلانی والوں کا سلسلہ ایک طریقی کار بہت اچھا ہے شروع سے کہ وہ سیلانی تو ہاں اس معاملے میں وہ کم جو سارا سلسلہ نہیں رکھتے حال بتاؤ اس دن بدر مسجد میں کوئی شاید مجھے خیال میں انویلپ ملا تھا تو وہ ہوگا شاید لوگ ڈاون سے پہلے کا آخری گفٹ صحیح صحیح اس کا اپشنل آگا پہ پرسنل ہے تو نہیں بتائیے لیکن آخری کال کس کو کی تھی کس کی آئی تھی لوگ ڈاون سے پہلے بولیں ابھی کی کل لے ابھی کی تو آپ کو کی ہے نہیں آپ کو تو میسیج کی ہے میں عام طور پر کال وغیرہ سے بہت 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 چڑ ہوتی ہے میں اکثر اپنے مسائل کوشش کرتا ہوں لیکن بہت جیسا محفل وغیرہ کی ڈیٹیل میں بات ہوتی تو وہ فون پر ہی کرنا پڑتی ہے میں نے آخری کال کی ہے ریسیو کی ہے کل رات تو 3.45 ملٹ پر وسیم عطاری ہے پاک کال نہیں سے انہوں نے کوئی پروگرام لکھوا ہے تا سات مہیں کوئی ان کا پروگرام ہے تو اس کے لئے انہوں نے فون کیا تھا تو میں نے ان کو کنفرم کیا تھا ایک انڈیا سے کال آئی ہے وہ میں نے ریسیو نہیں کی کل دن میں ایک مورشیہ سے کال آئی ہے وہ میں نے ریسیو نہیں کی اور مجھے پتہ بھی نہیں کس کی ہے اور ایک کل پروگرام تھا وسیم طیبی کا سلڈر بزار میں ایک پروگرام اور ایک سلمان بھائی کو فون کیا تھا کل ان کے گرم گئے تھے سیری کرنے تو رات ایک بجے میں نے ان کو فون کیا تھا ان کے گھر کے نیچے کھڑے ہو کر کہ ہم نیچے کھڑے ہیں آپ کے گھر کے لیچے یہ ریسنٹ کچھ چار پانچ پالز تھی جس میں سے دو یا تین تو میں نے ریسی بھی نہیں کی دو یا تین اپنے کام کیلتا مجھے اس پارے میں آپ کا ایک پہلے جن تنوں کلا سے لیا گاتے تو ان تنوں بھی یہی نمبر تھا وارد کا اس وقت آپ یہی کہتے تھے کہ وارد کا نمبر رکھا ہے اس لیے کہ اس موقع پیکیج نہیں ہوتا کول کا لیکن آپ تو سب میں آگئے ہیں اب سب میں آگئے ہیں میں پیکیج کا استعمال اب کرتا بھی ہوں عام طور پر لیکن کولز وغیرہ سے مجھے بہت زیادہ مطلب ایلرڈی ہے چیڑ لفظ تو استعمال صحیح نہیں ہوگا لیکن ایلرڈی بہت زیادہ ہے صحیح چلے یہ تو ہو گیا سیگمنٹ ختم آخری سیگمنٹ رہ گئے کر لے جی جی یہ سیگمنٹ ہے یہ چیز کس کے حاصل ملے گی ٹھیک ہے میں کچھ چیز ہوگا نہ باتا ہوں گا کچھ باتا ہوں گا چیزیں آپ نے بتانا ہے کہ وہ چیزیں کن کے حاصل ہوں گی مللہ اس کا پروپیشن نہیں ہے وہ بیچتا نہیں ہو بس ایسے جو شوق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا وصف بھی ہو اس کا ٹیلنٹ بھی ہو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ایسے کوئی شخص سے کتابیں جمع کرنے اشوکین اور میں پوچھا ہوں کتاب کس کے حاصل ملیں گے آپ کو جاننا ہے آپ کو کوئی بھی جاننا ہے کوئی نات خواہ یا مقرد ضرور نہیں ہے جیسے کسی ایسے موبائل زیادہ ہو تو کوئی موبائل زیادہ رکھنے اشوکین اور نات خواہ یا دوست میں پوچھوں موبائل کس کے حاصل تو آپ یہ مختلف قسم کی ٹوپیاں کس کے حاصل ملیں گے فیلال تو زوئے بشرفی کے پاس بہت نظر آ رہی ہے نہیں برکاتی کوئی بھی ہر قسم کی جالی والی ہر قسم کی بات کر رہا ہوں لیکن میرے پاس بھی ایک اچھا کلیکشن ہے ٹوپیوں کا اگرچہ میں ٹوپیوں کا اتنا شاہد نہیں ہوں میں زیادہ تر امام کو ترجیح دیتا ہوں تو ٹوپیوں کے حوالے سے آپ شہزاد برکاتی ان کے پاس بڑی اچھے اچھی ٹوپیاں ہیں میرے کزن بھی ہیں دوست بھی ہیں اور ساجد کے پاس بھی ہیں ٹوپیاں ماشاءاللہ اچھی ٹوپیوں کے حوالے سے بہت زیادہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیا ہے کمپیٹیشن نہیں نہیں زخیرے کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ زرخیز ہیں وہ اس معاملے میں ٹوپیوں کے معاملے میں تو کئی نام ہیں ایسے آج کل زوئے بشرفی کا ٹوپیوں کا کلیکشن بہت زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے لوگوں کو تو اس حوالے سے ان کا نام بھی شامل کرتا ہے مختلف رنگ کے بہت سارے امام ہیں مختلف رنگ کے بہت سارے امام ہیں ایک زمانے میں تاہیر بھائی کے پاس بہت ہوتے تھے تاہیر قادری صاحب کے پاس فاروق بھائی کے پاس ان کے بھائی آج کل مختلف رنگ کے امام ہیں اچھا ایسے میں نے ایک بار ایک آپ نے ہی شاید مجھے ایک جگہ ویڈیو دکھائی تھی اس میں آویز بھلا قادری صاحب جو ہے وہ امام ہیں باندھ رہے تھے ان کے ٹیبل پہ کافی امام ہیں رکھے رہے تھے آپ نے شاید مجھے دکھائی تھی ایک امام ہیں کس طرح باندھ رہے تھے اس طرح کچھ بجید وہ پنگ کلر کا امام ہیں باندھ رہے تھے مجھے ویڈیو یاد آنی تو عویز صاحب کے پاس بھی امام ہیں ایک کا کلیکشن آج دیکھیں جو بھی سلیبرٹی ہے لوگوں کو نظر آتا اس کے پاس اس طرح کی کلیکشن میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس فیلڈ کو ہٹا کر اس کے علاوہ کسی اور کا تو یہ زیادہ آسان ہو جائے گا مقرر نہ ہو ناکھا نہ ہو سلیبرٹی نہ ہوئے لیکن یہ کہ اس کے پاس کلیکشن ہو تو امام کے حوالے سے میرے بھائی عمر کے پاس اماموں کا بہت اچھا کلیکشن بہت سے لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے مختلف قسم کے پانے گھٹکے کس کے ہمیں بھی لیں گے اس کے حضاروں کو موجود ہوتے ہوئے ہیں بس مالب ہر کسام دا ار ایم ڈی وغیرہ وغیرہ ان کو رستے پتا ہیں ان کو طریقے پتا ہیں میں ایک دفعہ کشمیر میں تھا آپ کو حیرت ہوگی واقعہ یاد آیا مجھے میرے پاس ایک کامران صاحب تھے وہاں کہ کشمیر کے ہوتیل میں میں چھہراوہ تھا تو شام میں لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے تو تو وہ سب ناتخانوں کے اصاف بیان کر رہے تھے پھر باری آئی جب حافظ غلام مصطفہ بھائی کی کیونکہ اس کشمیر کے پروگرام میں مجھ سے پچھلے سال یعنی جس سال 15 جنوری 2019 کا یہ پروگرام تھا تو اس سے ایک سال پہلے 2018 جنوری میں جب پروگرام ہوا تھا تو انہوں نے غلام مصطفہ بھائی کو انوائٹ کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا شام میں کہ آپ کے لیے جوس وغیرہ کچھ لائیں کوئیسی چیز جو آپ پسند کرتے ہوں تو میں نے کہا یار میں مطلب گرم پانی یا شہد پالا پانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں پسند کرتا ہوں تو کہا کہ کوئی گھتکا وغیرہ میں نے کہا بھائی میں تو اس سے بہت دور ہوں پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ غلام مصطفہ بھائی ہمارے پاس یہاں آئے تھے اور اس سے پہلے بھی وہ آتے رہے لیکن ہمارے پاس پہلی دفعہ آئے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں تو غلام مصطفہ بھائی نے ان کو کہا کہ ادھر آئیں آپ کو میں بتاتا ہوں کیا لائیں یہاں سے آپ نیچے اتریں گے آگے جائیں گے اللہ والا چوک آئے گا اللہ والا چوک سے مڑیں گے پھر وہاں پہ جا کے فلانی پان کی دکان آئے گی وہاں پہ جا کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ والا گھٹکا دے دیں تو میں چلا گیا لطیفہ آگے ہے لطیفہ بھی شروع نہیں ہوا لطیفہ آگے ہے جب وہاں پان والے کی دکان پہ وہ پہنچے تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ چیز دے دیں تو پان والا آگے سے کہتا ہے کیوں غلاب مصطفہ قادری آئے میں ہے کیا تو یہ لطیفہ ہوا میں حیرت میں آگیا کہ یہ بندہ رہتے ہیں کراچی میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں شہروں میں سفر کرتا ہے لیکن کشمیر کی گلیوں میں گھٹکا اور ماوہ کہاں ملتا ہے یہ بھی اسے معلوم ہے حیرت کی بات مختلف ڈیزائن کے گلاسز چشمیں میرے پاس ملیں گے آپ کے لئے مجھ سے ناتھ خان لوگ مانگتے رہے تھے میرے علاوہ عمر کے پاس ملیں گے میرے بھائی کے پاس کیونکہ میری ڈیزائنی کا اکثر وہی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تسلیم سابری کے پاس میں نے ایک قائم میں دیکھے تھے ان کے پاس اچھی ورائیٹیز ہوتی تھی اور پھر جو چشمیں کے کام کرتے رہتے ہیں ان کے پاس ہوں گے اچھے اچھے مختلف ڈیزائن اور کلر کے ویسٹ کوٹ ویسٹ کوٹ محمد علی صوروروردی کے پاس اچھے اچھے ملیں گے آپ کو اور کوٹس جو ہے وہ محمود اشرفی کے پاس بھی اچھے ہیں اور میں نے کہا سلیبریٹی کے علاوہ بتانے میں بھول گیا چلے میں یہ بھی نام لے لیتا ہوں سلیبریٹی کے علاوہ اپنے زیادہ تر سلیبریٹی اس پا کہیے صحیح ہے دوست میرے کون ہے آپ کو تو پتہ بھی ہے میرا دوست ہے میرے بچے ہی میرے دوست ہیں دوست ہیں چند دوست ہیں اب آگئے انشاءاللہ اب آگیا ہے اب بتائیے اس کے بارے میں ہزار دانوالی تسبیح کی سکے لیے ہزار دانت والی ہزار دانوالی تسبیح ارفان صاحب کے پاس ہوگی اچھا ہر مہینے نیا موبائل کس کیاس ہوگا ہوتا ہے نا کچھ ہر مہینے کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن عبداللک شاہ صاحب کو بہت شوک ہے نیا سے نیا موبائل یہ میں موبائل یوز کر رہا ہوں عبداللک شاہ صاحب کا ہے انہوں نے تھوڑے دن یوز کر کے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد دوسرا موبائل چین کر لیا عبداللک شاہ صاحب بڑا شوک رکھتے ہیں اس معاملے میں not as a profession لیکن بہترین قسم کا ساؤنڈ یا ویڈیو یا آوڈیو کے جو ڈیوائیس ہوتے ہیں وہ کس کیاس ملیں گے میم پروڈکشن بلال اکبال جنید اکبال فیشنل نہیں جنرل شوکین ہو شوکین آپ کے دکان کے علاوہ بھی اچھا آپ نے کیا کہا چیز ڈیوائیس کس طریقے کی ہو یہ ساؤنڈ آوڈیو ویڈیو کے مائک اچھا اچھا یعنی شوک ہو محمد علی صوروروردی کو ایک ٹائم میں بہت شوک تھا محمد علی صوروروردی اصل میں ان چیزوں میں بڑا شوک رکھتے تھے تو وہ اس ٹائم میں جب ایک کو کیتنا دور بھی نہیں ہوتا تو وہ اپنے پاس ڈیڈی فائیف ڈیڈی تھری رکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے وہ کہیں فٹ ہو جاتا تھا تو وہ اس کو لگا جاتے تھے اکثر سفر میں بھی وہ اس کو لے جاتے ڈسو بیس پہ کھلے نوٹ کس کے ہمیں ملیں گے پنجاب کے کسی ناتفہ کے پاس ملیں گے اس پیسیفائی نہیں کر سکتا یہاں پہ بھی اڑتا ہے کراچے میں ایک دوئلہ کے ہیں جاں پہ بڑھائے جاتے ہیں وہ جلدی جمع کروا لیتے ہیں چین کروا لیتے ہیں اچھے اور برانڈیڈ والے چوکلیٹس کس کے ہمیں ملیں گے میرے فریج میں ملیں گے اور موسیفہ کے پاس ملیں گے موسیفہ کے پاس ملیں گے موسیفہ کے پاس ملیں گے ہر بیماری کی میڈیسن کس کے ہمیں ملیں گے ہمارے ایک ساتھی ہیں الطاف خانانی صاحب عمر میں بڑے ہیں جب وہ سفر میں آتے ہیں تو پورا پنڈورا کہتے ہیں پٹارا کہتے ہیں پورا لے آتے ہیں وہ پنڈورا باکس ہر میڈیسن ان کے پاس موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے ہو گیا کمپلیٹ ماشاءاللہ یہ سوالات کا سلسلہ ختم ہوا آپ کو کیسا لگا سلسلہ اگر بتانا چاہے کچھ بولنا چاہے دیکھیں ایک عام انٹروی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو آج آپ نے انٹروی لیا اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے عام طور پر کوئی اور لیتا تو شاید میں جھچکتا اور اس کو یہ سمجھتا کہ جو ہے نا وہ معنی خیز نہیں ہوگا لیکن چونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ عالم ہیں انشاءاللہ آپ کو جلدی سرٹیفیکٹ بھی مل جائے گا سند بھی مل جائے گی تو حدیث آپ مکمل کر دی میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہونہار طالب علم ہونے کی ایسیت سے آپ دونوں کی بات کر رہا ہوں میں اور پھر سونے پر سواگا یہ کہ اب آپ نے علم اور مطالعہ بھی وسیح حاصل کر لیا ہے ان دونوں باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو آپ نے سوالات کی ہے ذہنی جو آپ کی شاترپن ہے اس کے انڈ سے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور مجھے بہت مزا آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جواب دینے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی جتنا سوالات کی تیاری کرنے میں پریپریشن میں اس کو مینج کرنے میں جو آپ کو محنت درکار ہوئی ہوگی تو بہت زبردست لگا مجھے اور مطلب سمجھے کہ روزے کے ٹائم میں آپ نے پوچھا تو یہ بہت زیادہ اچھا اس لئے بھی ہو گیا ایک ڈیڑھ گھنٹا ہمارا نکل گیا اس وقت میں کہ کچھ اچھی باتیں بھی ہوئی کچھ خوشتہ بھی ہوئی اور جو ہے وہ روزے کا وقت بھی نکل گیا تو بہت اچھا ہو گیا میرے سے جزاک اللہ حضرت آپ نے ٹائم بھی دیا اور ہما بھی تحبت مصروف تھا لیکن ہم نے بھی نکال لیا ماشاءاللہ ٹائم حضرت سے زیادہ مصروف تھا نہیں تھا لیکن پہل ماشاءاللہ ہو گیا ٹائم کا مینج تو جزاک اللہ اس کے لئے زیادہ نوازی کے لئے